اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایف ایسی پار ٹو چیپٹر نمبر سیمن کیمیسٹری جس کا نام ہے فنڈیمنٹل پرنسیپلز آف آرگینک کیمیسٹری سٹارٹ کریں گے اس چیپٹر کے سب سے پہلے ہم ویٹی دیکھیں گے کہ اکارڈنٹو اگزیمنیشن پوائنٹ او ویو اس میں ون ایم سی کیوز ون شارٹ کوسچن اینڈ ون لونگ کوسچن یعنی ٹوٹل سیمن مارکس کا پیپر بنتا ہے آپ کے اینویل اگزیمز کے اندر تو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم فنڈیمنٹل پرنسیپلز آف آرگینک کیمیسٹری جو آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر ون اس میں ہم انٹوڈکشن دیکھیں گے آرگینک کیمیسٹری کا آپ کی ٹیکس بک کا پیج نمبر ون ون ایٹ اینڈ ون ون نائن اس میں دو ٹاپکس ہیں ٹاپک سیون پوائنٹ ون ٹاپک ٹو جو ہے وہ سیون پوائنٹ ون پوائنٹ ون سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی فنڈیمنٹل پرنسیپلز آف آرگینک کیمیسٹری میں پہلا ٹاپک ہمارا سیون پوائنٹ ون انٹوڈکشن ٹو آرگینک کیمیسٹری دو سو سال پہلے ٹو یئرز اگو جو کمپاؤنڈز کو کلاسیفائیڈ کیا جاتا تھا وہ دو چیزوں کی بیسیز پر کیا جاتا تھا ٹو ہنڈرز اگو کمپاؤنڈز آر کلاسیفائیڈ آن دا بیسیز آف کون کون سی بیسیز تھی پہلی بیس تھی پراپرٹیز یعنی کسی بھی کمپاؤنڈ کو جب نام دیا جاتا تو اس کی پراپرٹیز کی بیس پر نام دیا جاتا اور دوسری پراپرٹی اس کا اوریجن تھا کہ وہ کمپاؤنڈ کہاں سے ہمیں ملا ٹو ہنڈرز اگو کمپاؤنڈز آر کلاسیفائیڈ آن دا بیسیز آف پراپرٹیز آنڈ اوریجن اب ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ریلیٹ ہے آرگینک کمیسٹی یعنی آرگینک کمپاؤنڈز ریلیٹیڈ ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈز کا نام کہاں سے آیا کیونکہ آرگینک کمپاؤنڈز صرف پلانٹس اور اینیمل سے آخص کیا جاتے تھے اسی بیس پہ دو سو سال قبل ہم یہ سوچتے تھے سائنٹیز یہ سوچتے تھے کہ آرگینک کمپاؤنڈز ایسے کمپاؤنڈ ہیں جو لیونگ تھنگ سے اپٹین کیا جاتے ہیں لیونگ تھنگ میں پلانٹس بھی ہیں اور اینیمل بھی ہیں تو جو ارلی ڈیفینیشن تھی آرگینک کمپاؤنڈز کی وہ کیا بنی دوز کمپاؤنڈ اپٹین فرام لیونگ تھنگ سچ ایس پلانٹس اور اینیمل یہ ارلی ڈیفینیشن تھی آرگینک کمپاؤنڈز کی اس کے بعد وائٹل فورس تھیوری ایٹین ففٹین میں برزیلیس نے یہ وائٹل فورس تھیوری دی وائٹل ورڈ جو ہے وہ لیٹن ورڈ سے ہے وائٹا جس کا مطلب ہوتا ہے لائف یعنی لیونگ آرگنیزم اس میں تھری بیسک پوائنٹ تھے وائٹل فورس تھیوری ویری امپورٹن شارٹ کسٹن تھری بیسک پوائنٹ تھے وائٹل فورس تھیوری میں فرس پوائنٹ یہ تھا کہ آرگینک کمپاؤنڈز کو ہم لیبارٹری کے اندر پریپیئر نہیں کر سکتے آرگینک کمپاؤنڈز کو ہم لیبارٹری کے اندر یعنی ان آرگینک کمپاؤنڈز سے پریپیئر نہیں کر سکتے یہ وائٹل فورس تھیوری کا فرس پوائنٹ تھا سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ آرگینک کمپاؤنڈز جو سنتیسائز کی جاتے ہیں ان کے لیے ایک سپیشل وائٹل فورس ریکوائر ہوتی ہے اور یہ وائٹل فورس جو ہے وہ گارڈ گفٹ گیون ہوتی ہے جو کہ صرف لیونگ آرگنیزم میں ہوتی ہے یہ تین پوائنٹس تھے وائٹل فورس تھیوری کے جو کہ برزیریس نے بتائے کون کون سے پوائنٹ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آرگینک کمپاؤنڈز کو ہم لیبارٹری میں تیار نہیں کر سکتے سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ آرگینک کمپاؤنڈز کی سنتیز کے لیے ہمیں وائٹل فورس تھیوری ریکوائر ہوتی ہے وائٹل فورس ریکوائر ہوتی ہے جو کہ صرف اور صرف لیونگ آرگنیزم لیونگ آرگنیزم کون سے تھے پلانٹس اور اینیمالز اور یہ وائٹل فورس تھیوری وائٹل فورس جو ہے ہمیں صرف لیونگ آرگنیزم سے ملتی ہے اسی لیے آرگینک کمپاؤنڈز کو ہم صرف لیونگ آرگنیزم یعنی پلانٹس اور اینیمالز سے ہی پریپیئر کر سکتے ہیں یہ تھی جی وائٹل فورس تھیوری لیکن ایک سائنٹس آئے وہلر انہوں نے اپنا ایکسپیرمنٹ کیا اور جو وائٹل فورس تھیوری تھی برزیلیہ نے جو دی اس کو ریجیکٹ کر دیا اب یہاں سے دو طرح کوئسن بنتا ہے کہ وہلر کا ایکسپیرمنٹ کیا ہے دوسرا کوئسن یہ بنتا ہے کہ وائٹل فورس تھیوری جو ہے وہ ڈس اپروڈ کیسے ہوئی یا وائٹل فورس تھیوری ریجیکٹ کیسے ہوئی تو وہلر نے کیا کیا وہلر نے لیبارٹری کے اندر یوریا جو ایک آرگینی کمپاؤنٹ تھا امونیم سائن ایڈ جو کہ ایک آرگینی کمپاؤنٹ تھا اس سے سمپلی فریڈرک وہلر نے امونیم سائن ایڈ جو کہ ایک آرگینی کمپاؤنٹ تھا اس سے یوریا بنایا جو کہ ایک آرگینی کمپاؤنٹ تھا اس سے قبل یہی خیال کیا جاتا تھا کہ آرگینی کمپاؤنٹ کو ہم لیبارٹری کے اندر پریپیئر نہیں کر سکتے یہی وائٹل فورس تھیوری تھی لیکن فریڈرک وہلر نے لیبارٹری کے اندر ایک ان آرگینک کمپاؤنڈ جو کہ امونیم سائنیٹ ہے اس سے کیا چیز بنا دی یوریا جو کہ ایک آرگینک کمپاؤنڈ تھا اس طرح وائٹل فورس تھیوری جو تھی وہ ریجیکٹ ہوگی بائی کمیگ آف ووہلر ایکسپیرمنٹ اب ووہلر ایکسپیرمنٹ سے کیا ہوا کہ سنسز دا سینسز او یوریا فرام امونیم سائنیٹ ملینز آف آرگینک کمپاؤنڈ یہ ووہلر ایکسپیرمنٹ کی امپورٹنس ہے کہ اس کے بعد ہم نے ملینز آف آرگینک کمپاؤنڈ کو لیبارٹری کے اندر تیار کر دیا یوریا کے بعد جو دوسرا آرگینک کمپاؤنڈ تیار کیا گیا وہ ایسٹک ایسٹ تھا جو کہ کول بیز نے پریپیر کیا تھا تو یہ تھا جو ووہلر ایکسپیرمنٹ یعنی وائٹل فورس تھیوری ریجیکٹ کس طرح ہوئی کس طرح ریجیکٹ ہوئی امونیم سائن ایٹ جو کہ ایک اینا آرگینک کمپاؤنڈ تھا اس سے یوریا بنایا وہلر نے اس طرح وائٹل فورس تھیوری جو تھی وہ ریجیکٹ ہوگی اب جو آرگینک کمپاؤنڈ بنائے جانے لگے یعنی ووہلر ایکسپیرمنٹ کے بعد ملینز آف جو آرگینک کمپاؤنڈ بنیں تو ان میں کیا انیلائز کیا گیا تو ان میں بیسک جو پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ موسٹلی آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن ہوتی ہے اور کاربن اسینشل ایلیمنٹ ہے اسینشل ایلیمنٹ ہے کاربن کس میں آرگینک کمپاؤنڈ میں امپورٹن ایم سیکیوز کہ آرگینک کمپاؤنڈ میں اسینشل ایلیمنٹ کونسا ہوتا ہے وہ کاربن ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی ایلیمنٹس انیلائز کیے گئے لائک ہائیڈوجن بھی دیکھے گئی کہ آرگینک کمپاؤنڈ میں ہائیڈوجن بھی ہوتی ہے اس کے بعد آرگینک کمپاؤنڈ میں اکسیجن بھی ہے نائٹروجن بھی ہوتی ہے اور سلفر بھی ہوتی ہے تو یہ انیلائیسیز کیا گیا کہ آرگینک کمپاؤنڈ میں جو اسینشل ایلیمنٹ ہے وہ کاربن ہے اس کے علاوہ ہائیڈروجن، اکسیجن، نائٹروجن اور سلفر بھی اس میں آرگینک کمپاؤنڈ میں موجود ہوتی ہے اب ارلئیر ڈیفینیشن تو ہم یہ کرتے تھے کہ آرگینک کمپاؤنڈز وہ کمپاؤنڈ ہیں جن کو ہم پلانٹس اور اینیمل سے پریپیئر کرتے ہیں لیکن جب وائٹل فورس تھیوری ریجیکٹ ہو گئی اب آرگینک کمپاؤنڈز کو انلائز کیا جانے لگا تو اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ آرگینک کمپاؤنڈز میں میلی کاربن اور ہائیڈوجن اور اس کے ڈیریویٹیو موجود ہوتے ہیں تو اسی بیس پہ جو آرگینک کمپاؤنڈز کی مارڈن ڈیفینیشن آئی اور اسی سے ہم آرگینک کمیسٹری کو ڈیفائن کرتے ہیں آرگینک کمیسٹری is that branch of chemistry which deals with the study of کمپاؤنڈز کاربن اور ہائیڈوجن اور دیریویٹیو سٹوڈنز کمپاؤنڈ آف کاربن اور ہائیڈوجن کو ہم کولیکٹیولی نیم دے دیتے ہیں ہائیڈرو کاربنز کا تو یہ تھی مارڈن ڈیفینیشن آرگینک کمپاؤنڈ آرگینک کمپاؤنڈ وہ کمپاؤنڈ ہیں جن میں کاربن ہائیڈوجن کے ڈیریویٹیو موجود ہوں اور کمیسٹری کی وہ branch جو ان آرگینک کمپاؤنڈ کو study کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی آرگینک کمیسٹری اب اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس کیا یاد رکھنے آپ نے سب سے پہلا پوائنٹ میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یوریا کے بعد جو سیکنڈ آرگینک کمپاؤنڈ پریپیر ہوا وہ اسٹیک ایسٹر تھا جو کہ کال بیز نے پریپیر کیا سیکنڈ پوائنٹ اب کچھ کاربن کے کمپاؤنڈ ایسے بھی ہیں کچھ کمپاؤنڈ ایسے بھی ہیں جن میں کاربن تو ہے لیکن ان کو ہم historical اور conventional بیس پہ conventional reason کی وجہ سے ان کو ہم آرگینک نہیں کہتے کون کون سے ایسے کمپاؤنڈ ہیں کاربن مونوکسائٹ اس میں کاربن تو موجود ہے لیکن یہ ایک ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے کاربن ڈائیوکسائٹ کاربن تو موجود ہے لیکن یہ ایک ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے اسی طرح کاربونیٹس اور بائی کاربونیٹس یہ بھی ان آرگینک کمپاؤنڈ میں سبر کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ methylcainide یا cs2 یہ بھی ان آرگینک کمپاؤنڈ ہیں یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ کچھ کمپاؤنڈ کاربن کے ایسے ہیں جن کو historical reasons کی وجہ سے ہم ان آرگینک کمپاؤنڈ میں کنسیڈر کرتے ہیں تھرڈ پوائنٹ لیوائزر سٹڈی لیوائزر نے پلانٹس اور انیمل کو سٹڈی کیا اور ان میں اس نے یہ دیکھا کہ پلانٹس کے اندر جو elements essential elements موجود ہوتے ہیں وہ کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن ہوتی ہے most commonly جس طرح گلوکوز ہے گلوکوز کہاں موجود ہے پلانٹس میں گلوکوز کا فارمولا کیا ہے c6 8206 اب اس میں کون کون سے elements آگئے کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن سرڈوائزر نے کیا دیکھا کہ پلانٹس میں جو elements ہیں وہ کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن ہوتے ہیں اور انیمل میں جو elements ہیں وہ کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن کے علاوہ نائٹروجن فاسفورس اور سل پر بھی موجود ہوتے ہیں نیکس ہم چلتے ہیں کہ جو آج ہم نے topic پڑھے ان سے related exercise میں کون کون سے question ہے تو سب سے پہلے question number 3 جو کہ exercise mcqs کا ہے اس کا fourth part ہے the chemist who synthesized urea from ammonium cyanide was یہ question سرگودہ بورڈ میں 2013 میں بھی آ چکا ہے 2017 میں بھی آ چکا ہے تو وہ کون سا chemist تھا جی اس نے ammonium cyanide سے urea prepare کیا تو یہ اب خود سوچیں لیکچر کو دیکھیں اب اس میں برزیلیس ہے دیکھیں برزیلیس نے کیا کام کیا تھا برزیلیس نے vital force theory دی تھی کول بیز نے کون سا کام کیا تھا کول بیز نے estic acid کو prepare کیا تھا وہلر نے کیا کیا تھا وہلر نے urea prepare کیا تھا لیوائزے نے کیا کیا تھا اس نے study کیا تھا plants اور animals plants میں کون سے element ہوتے ہیں اور animals میں کون سے element ہوتے ہیں یہ question number 3 تھا exercise mcqs اس کے بعد question number 9 ہے جو ایک long question کے طور پر ہے what is an organic compound organic compound کیا ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے modern definition لکھنی ہے the compounds of carbon and hydrogen and their derivatives are known as organic compounds اس کے بعد importance وہلر ورک کی تو وہلر نے کیا کیا تھا urea prepare کیا تھا کس سے prepare کیا تھا monium sainate سے اس سے ہوا گیا تھا vital force theory reject ہوئی تھی اور اس کی main importance کیا ہے کہ وہلر کے ورک کے بعد millions of compounds ہیں وہ laboratory میں تیار ہونا شروع ہو گئے تو یہ تھا جی آج ہمارا topic انشاءاللہ next lecture کے اندر ہم topic 7.2 کو discuss کریں گے جو topic ہے features of organic compounds اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے wish you best of luck students اللہ حافظ